حاضرین و حاضرین و سامین ابھی میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جن کی زبان مقدس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ڈلو میں عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر کو موجزن کرتا جاتا ہے جن پہ خصوصی نظر ہے حضرت سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی تو وجہ ہے جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے خطاب کے لیے ان کے خطاب ان کا ایک ایک لفظ سننے کے لیے سمندروں کی طرح جلدہ چلے آتے ہیں میں انتہائی عدد کے ساتھ ملتمس ہوں حضور سیدی ومرشدی قبلہ عالم آلہ حضرت قبلہ صاحب دامت برکاتہ ملکسیہ کی خدمت میں کہ آپ اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و ازہان کو منفر فرمائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت لبائی شانِ اہلِ بیتِ اطحار شانِ صحابہِ قبار شانِ اولیاءِ عزام حضور قبلہ عالم بابا جی صاحب باروی پاک والمرشد پاک حضور قبلہ عالم سانی پاک باروی پاک والمرشد پاک حضور قبلہ عالم لاسانی پاک باروی پاک والمرشد پاک حضور قبلہ عالم آلہ حضرت صاحب باروی پاک والمرشد پاک حضور قبلہ عالم قبلہ صاحب باروی پاک والمرشد پاک اکسِ لاسانی پاک پیزانِ لاسانی پاک شانِ لاسانی پاک دربارِ آلیہ عید کا شریف ودینہ پاک ودینہ پاک جلدہ پاک بارے 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 پاک بارے بارے پاک بارے پاک بارے پاک بارے پاک موسیقی موسیقی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوکم مثلی صدق اللہ لذیم وصدق رسولہن نبی الكریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اصواہ دو یکتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ فیصل آباد کی سرزمین پہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے حضور علیہ السلام کے غلام حضور علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے اظہار کی خاطر جمع ہیں ہمارے مرشد کریم اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں اللہ قریم ہم سب کو اس کی باراقات سے استفادہ کرنے کی توفیق اطا فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کے معاملے میں اپنا عقیدہ اور اپنی محبت مضبوط رکھنے کی توفیق اطا فرمائے خوبصورت محفل ہے تھوڑی دیر میں نے بھی حضور علیہ السلام کی شانوں کی خوبیان کرنے کی خاطر آپ سے مخاطب ہونا ہے اللہ قریم مجھے حق بعد کہنے کی توفیق اطا فرمائے آج جس عنوان پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی بہت تھوڑی دیر اس عنوان پہ آپ سے مخاطب ہوں گا کہ حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہے حضور علیہ السلام کے قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا حضور علیہ السلام تو حضور ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کی نالین کے ساتھ جو خاک لگتی ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا بھری کائنات میں میرے مصطفیٰ کے پاؤں کے برابر کسی کا سر نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے قدم کے برابر کسی کا سر نہیں ہے اور یہ عقیدہ ہم نے اللہ کے قرآن سے لیا ہے اور مصطفیٰ کی حدیث سے لیا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور تو حضور ہے حضور کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا حضور کی نالین کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا حضور علیہ السلام کے برابر نہ کوئی آج تک آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے یہ عقیدہ ہم نے قرآن سے لیا ہے آپ کی بھرپور توجہ رہنی چاہیے پوری گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط کر دوں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی کہ کوئی شیطان کوئی ایمان کا لٹیرا کوئی کمینہ آپ سے عقیدہ چھین نہ سکے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ذرا بتاؤ اس سے بڑھ کے کمینہ کوئی ہوگا جو مصطفیٰ کا ثانی اپنے آپ کو کہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں کال کال میری بات کو مانتا ہے اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں جو رسول اللہ کو کہے نبی ہم جیسے اور ہم نبی جیسے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کوئی نبی میرے نبی کے برابر نہیں ہے جو کس باب کی مولی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی یہ نعرہ لگنا چاہیے حسینیت زندہ آباد اور دوسرا نعرہ بھی لگانا چاہیے یزیدیت مرد آباد اس لوگوں پہ لانت ہو جو یزید پہ لانت بیجنے سے اعتیاد کرتے ہیں میں بات کر رہا تھا ہاں اپنا عقیدہ ہے اپنا مزاج ہے میں بات کر رہا تھا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی تو بعض لوگوں کو علجن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو کیا قرآن کی آیت نہیں پڑی کل انما انا بشرو مسلکم میں نے کہا ہاں پڑی ہے تو کیا ہو گیا کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے حضور ہم جیسے ہیں میں نے کہا تم نے قرآن تو پڑا ہے لیکن عشق مصطفیٰ کا چشمہ نہیں لگا ہے قرآن پڑھنے کے لیے کسی ایسے مفسر کی ضرورت ہے کسی ایسے مفسر کی ضرورت ہے تو صرف قرآن کی آیات نہ پڑے بلکہ صاحبِ قرآن سے بھی واقف ہو جس کی نظر قرآن کی آیات تک رہی ہو اور دل صاحبِ قرآن کے چلوے دیکھ رہا ہو پہلے یاد رکھیے گا سن لیجئے گا صرف آپ کو پس منظر دیکھنا چاہیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت کہہ کیا رہی ہے یہ لے کے کس کی طرف جا رہی ہے بوڈی لینگویج بھی کوئی چیز ہوتی ہے پس منظر بھی کوئی چیز ہوتا ہے میں آپ کے آگے بیان کرنے کی تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا آپ یہ دیکھیں یہ آیت بتا کیا رہی ہے اس پہ توجہ دیں آج میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں اور اس آیت سے بتاتا ہوں کہ یہ آیت تو یہی بتا رہی ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اس آیت کا مطلب ہے اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں اب یاد رکھیے گا میں نے جو کہا نا کسی ایسے مفسر سے قرآن پڑھو جو صرف قرآن کی آیات نہ تکے بلکہ جس کا دل صاحب قرآن کے جلوے دیکھتا ہو تو دیکھتا ہو کہ حضور کیا فرما رہے ہیں اگر آج میں کہوں کہ کل میں یوکے جا رہا ہوں لکھنے والا کیا لکھے گا کل میں یوکے جا رہا ہوں لیکن اگر میں کہوں اوہ کل میں یوکے جا رہا ہوں مفہوم اور ہوگا اگر میں کہوں کل میں یوکے جا رہا ہوں مفہوم اور ہوگا اگر میں کہوں کل میں یوکے جا رہا ہوں مفہوم اور ہوگا تینوں کے مفہوم اور نکلیں گے لیکن لکھنے والا یہی لکھے گا کہ کل میں یوکے جا رہا ہوں قرآن کے مزاج سے واقف ہو جو صاحبِ قرآن کو دیکھ دیکھ کے قرآن کی تشریح کرتا ہو حضور علیہ السلام نے جو فرمایا نا قُلْ اِنَّمَا أَنَّا بَشْرُ مِسْلُكُمْ حضرت شاہ عبدالحق فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدثِ دیل بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت آیتِ متشابہات میں سے ہے کہ قُلْ اِنَّمَا أَنَّا بَشْرُ مِسْلُكُمْ قرآن کی کچھ آیات ہوتی ہیں جن میں حروفِ مقتعات ہوتی ہیں جن کا نہ معنی ظاہر ہے اور نہ مفہوم ظاہر ہے پھر کچھ آیات ہیں جن کو آیتِ متشابہات کہا جاتا ہے ان کا معنی تو ظاہر ہے لیکن ان کا مفہوم ظاہر نہیں ہے پھر وہ آیات ہیں جن کا معنی بھی ظاہر ہے جن کا مفہوم بھی ظاہر ہے جن سے شریعت کے قانون بنتے ہیں یہ آیت آیتِ متشابہات میں سے ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَّا بَشْرُ مِسْلُكُمْ اس کا معنی تو ظاہر ہے لیکن اس کا مفہوم ظاہر نہیں ہے اگر کوئی صرف اتنے میں خوش ہو جائے اللہ نے حضور کا بھی بشر کہا اور اپنے آپ کا بھی اللہ نے حضور کا بھی بشر کہا اور ہمیں بھی بشر کہا میں کہوں کہ اپنے آپ مجھ کا بھی بشر کہا اور حضور کا بھی بشر کہا تو معاذ اللہ یہ نکتہ اشتراک ہے تو ذرا مجھے بتاؤ اللہ نے کیا یہ نہیں فرمایا قرآن میں يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِيهِم کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اب اللہ نے تو کہہ دیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن اگر ملدہ اللہ کا ہاتھ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اگر کوئی اللہ کا ہاتھ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اللہ زمان و مقاہ سے پاک ہے اللہ وجود سے پاک ہے اگر ہم اللہ کا ہاتھ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ کہیں گے ہمارا بھی ہاتھ ہے اللہ کا بھی ہاتھ ہے یہ نکتہ اشتراک ہے یہ کہلے سے ہم کافر ہو جائیں گے اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ ہے ہم کہیں گے کہ وہ ہاتھ کیسا ہے اس میں بحث کریں گے تو کافر ہو جائیں گے اسی طرح نادال اگر اللہ نے نبی کو بشر کہا اور تجھے بشر کہا تو یہ مت سمجھ تو نبی کیسا ہو گیا نبی کی سباری کے پیر کی خان کے برابر تو نہیں ہو کہا نہیں 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 اللہ نے نبی کو بشر کہا ہمیں بھی بشر کہا تو ہم ایک جیسے ہیں میں نے کہا بتاؤں ذرا قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو کیا کہا بولا اللہ نور السماوات والارد اللہ نے کہا کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں میں زمین و آسمان کا نور ہوں میں نے کہا اللہ نے چاند کو کیا کہا ہے ہاں بھئی چاند کو بھی نور کہا ہے میں نے کہا ذرا کہو نہ اللہ کا نور اور چاند کا نور اللہ بھی نور چاند بھی نور تو یہ نکتہ اشتراک ہے یہ ایک جیسے ہے کہا توبہ توبہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نور اور چاند کا نور ایک جیسا ہے وہ خالق کا نور ہے یہ مخلوق کا نور ہے میں نے کہا قرآن نے تو نہیں کہا وہ نور اور ہے یہ نور اور ہے قرآن نے تو اللہ کو بھی نور کہا اور چاند کو بھی نور کہا تو آپ کیسے تخصیص کر رہے ہو کہا عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے اللہ کا نور خالق کا نور ہے چائل کا نور مغلوق کا نور ہے اگر اللہ نے فرق نہیں بھی کیا تو عقل کوئی چیز ہوتی ہے خالق کا نور اور مغلوق کا نور ایسے ایک کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے اگر نبی بھی بشر ہے تو بھی بشر ہے تمہیں ایک نہیں ہو سکتے وہ اونچہ جو گلتا ہے تم پستیوں گلتا ہو وہ پاکیزگی گلتا ہے تم غلاست گلتا ہو فون نبیوں کا امام ہے تم فیصل آباد کی کسی بسجد کے مقتنی ہو اور وہ بچے تقلی کے کل عالم ہے تم ایک عامل سال ہے تم گلاکار ہے وہ رحمت اللہ العالمین ہے تم ان کی خاکے پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ان کی خاکے پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتا عبداللہ بن رواہ کرے تھے حضور کے صحابی کرے تھے صحیح بخاری ہے حضور کی سواری گزری منافق لے ناک پہ کپڑا لکھا کہا مجھے اس کی بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے عبداللہ بن رواہ نے کہا ایک بار یہ بکواس دوبارہ کی ہے تجھے چھوڑا نہیں یہ بخاری کیا لفاظ ہے عبداللہ بن رواہ نے کہا رسول اللہ کی سواری کا پشاپ کو بدبودار کہلے والے رسول اللہ کی سواری کا پشاپ کچھ سے اچھا ہے اور رسول اللہ کو اپلے جیسا کہلے والوں ہم بھی بخاری کا یہی لفظ تمہاری نظر کرتے ہیں رسول اللہ کی سواری کے پشاپ کے برابر نہیں ہو سکتے بڑی لطیف بات ہے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جواب کیوں دیتے ہو کیوں یہ موضوع کھول کے بیٹھ جاتے ہو یہ باتیں کیوں کرتے ہو بھائی اگر تمہارے باپ کو کوئی گالی دے تم برداشت کرو گے نہیں کرو گے اگر تمہاری ماں کو کوئی گالی دے تم برداشت کرو گے نہیں کرو گے اگر تمہارے حرم کو کوئی بد کردار کہے تم برداشت کرو گے نہیں کرو گے ہم بے غیرت نہیں ہیں ہم باغ غیرت ہیں کوئی ہمارے نبی کی شال میں اگری اٹھائے گا ہم اس کا ہاتھ دوڑ کے رکھ دیں سب سے پہلے ہمارے نبی ہے عزت مصطفیٰ لے دے لی ہے کسی اور نے نہیں دے لی میں بات کر رہا تھا بات کر رہا تھا اچھا بڑی لطیف بات امام احمد رضا تو ہمارا پیشوا اور امام ہے یہ سارے تو ہمارے امام ہیں احمد رضا کی بات سمجھنا کم ظرف لوگوں کی عادت ہی نہیں ہے احمد رضا کی بات چبل کی سمجھ میں آئی نہیں سکتی عامد تمہیں تمہارے امام سے ہی بتاتا ہوں ابن کسیر نے بھی یہی لکھا حافظ ابن کسیر نے لکھا اور تفسیر جلالین میں بھی موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کسیر علامہ ابن تیمیہ کا خاص شاگرد ہے اس نے اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کسیر نے کہا تفسیر جلالین میں بھی یہی موجود ہے کہ کل انما انہ بشرو مصرکم اس آیت کی تفسیر میں ابن کسیر نے تو یہ الفاظ لکھے کل یا ایہار رسول لہا علائل مشرکین انما انہ بشرو مصرکم یہ ابن کسیر کے الفاظ ہیں قل یا ایہار رسول لہا علائل مشرکین انما انہ بشرو مصرکم کہ اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے ان مشرقین سے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں یہ ابن کثیر کہہ رہا ہے غیر مقلدوں کا امام ہے کہ حضور اللہ قریب میں جو فرمایا نا اے میرے حبیب علیہ السلام فرما دے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں ابن کثیر کہتا ہے اس کا مقاطب مشرقین ہے لِحَا اُلَائِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّا مَأَنَا بَشْرُ مِثْلُكُمْ اس کی وضع یہ ہے کہ وہ خود کوئی آگ کا پوچھتا تھا کوئی سورج کا پوچھتا تھا کوئی بندر کا پوچھتا تھا کوئی بھت کا پوچھتا تھا کوئی گائے کا پوچھتا تھا کوئی جو ہے وہ آگ کا پوچھتا تھا کوئی جو ہے وہ چھانوروں کا پوچھتا تھا کوئی جو ہے وہ بھتوں کا پوچھتا تھا جب وہ دیکھیں گے کہ یہ گائے ہیں جو ہاتھ ٹھائیں تو چانڈ ٹوٹ جاتا ہے بلائیں تو سورج نکلاتا ہے پیغام بھیجو تو درق دورا چلا آتا ہے کلام کرے تو مرتے زندہ ہو جاتے ہیں توجہ کرے تو پتر کلمہ پڑتے ہیں کہیں یہ خود ہی تو خدا نہیں اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب مشرکوں سے کہہ دے کہ میں خدا نہیں ہوں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں میں تمہاری طرح کا بشر ہوں یہ کلام مشرکین سے ہے اچھا مجیب بات ہے حضور نے مشرکین سے کلام کیا تو کہا انما انا بشرو مثلکم اور مومنین سے کلام کیا تو بخاری کی حدیث پڑھو حضور نے فرمایا ایوکم مشلی تم میں سے میری مثل کال ہے انیلکم مشلکم میں تمہاری مثل نہیں ہوں ایوکم مشلی تم میں سے میری مثل کال ہے مسلم کی حدیث ہے حضور نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں بخاری کی حدیث ہے حضور نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو بخاری کی حدیث ہے حضور نے فرمایا ایوکم مشلی تم میں سے میری مثل کال ہے صحابہ روزر اقلیہ سام وصال حضورﷺ نے فرمایا عَيُّكُمْ مِسْلِي تم میں سے میری مسل کال ہے عمرِ فاروق نے ان پودہ میں پودہ لگا دیا سلماء ل فارسی کے حضورﷺ نے فرمایا عَيُّكُمْ مِسْلِي تم میں سے میری مسل کال ہے مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مشرقوں کو کہتے ہیں میں تمہاری طرح ہوں صحابہ کو کہتے ہیں نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو جب میں کچھ بڑا ہوا جب میں بہار گیا میں نے لوگوں کو کہتے سلا نبی ہماری طرح ہے نبی ہماری طرح ہے نبی ہماری طرح ہے اور کچھ لوگوں کو کہتے سلا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی فیصلہ باد والوں میں حکمت سمجھ گیا نبی پشلکوں سے کہا تھا میں تمہاری طرح ہوں صحابہ سے کہا تھا میں تمہاری طرح ہوں لا تم میری طرح ہو یہی وجہ ہے اب اللہ آپ کے مال لے والے ابو جال کے مال لے والے مکہ کے کافروں کے بچے آج تک یہ کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے اور ابو بکر شدی کلو کر آج تک کہہ رہے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں کیا کہہ رہے ہیں جیسے میرے سرکار ہاں ایسا نہیں کوئی جیسے بھی پتہ چل گیا نا ان کا نبی نے کہا اگر میں حضرت کو بولوں میں پنڈی سے آیا ہوں اور ان کو بولوں میں کراچی سے آیا ہوں انہوں نے یہی کہنا ہے کہ پنڈی سے آیا ہے اس نے یہی کہنا ہے کراچی سے آیا ہے ابل کسیر نے کہا ہے آپ کے ابا جان لے مشرکین مشرکین سے کہے تمہاری طرح ہوں اور بخاری وحدیث موجود ہے ایوکم مسلی مشرک آج تک کہہ رہے ہیں ہماری طرح ہے صحابہ کے مانے والے آج بھی کہہ رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھالے جیسے میرے سرکار ہاں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہاں ایسا نہیں ہمیں کسی چیز کو غرور نہیں لیکن اللہ کی قساب اس پہ قیابت کبھی بھی سر اٹھائے گی کہ جیسے میرے سرکار ہاں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہاں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہاں ایسا نہیں کوئی ایک کے ہو جاؤ پھر یہ رولا نہیں پڑے گا جیسے میرے سرکار ہاں ایسا نہیں جیسے میرے سرکار وقت بہت تھوڑا ہے میرے گفتگو کو ختم کرنا ہے میرے شیخ نے شیر کی طرف کہا ہے اس کی طرف میں ایک بات کر کے اس کی طرف آ رہا ہوں میرے شیخ کیا رہے ہیں ذرا ادھر لے کے تھلو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے وہ نہ دیکھیں میں چاہتا ہوں میں کچھ ایسی گفتگو کروں کہ آپ کا جسم تو یہاں ہو آپ کی روحوں کا مدینہ میرے بیسل آباد والو میری توبہ میں کوئی بڑے دعوے نہیں کرتا میں یہ کہہ رہا ہوں رسول اللہ کا ذکر ایسا ہو کہ آپ کی روحوں کو مدینہ پاک کی حاضری چلو گے میرے ساتھ یا یہی رکھو گے تو پھر اپنا ذوق میرے ساتھ ملا ہو حضرت میں خطاب کرتا ہوں اگر کوئی یہ اس طرح کر کے بیٹھا ہو میرا بس نہیں چلتا ہے میں جا کے اس کو پکڑ لوں اور جس پرواز پہ میں جا رہا ہوں کیوں نہیں چلتا میرے ساتھ بابلہ کلال کا کیا بتا تجھے دیدار اچھا بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے اور مجھے یہ تفسیر اس کی بڑی پسند آئی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضور نے یہ جو کہانا قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشْرُ مِسْلُكُمْ اس کی یہ وجہ ہے وجہ بڑی توجہ سے سننا جب قرآن نازل ہوا نا بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہا کیوں نہیں مانتے کہا یہ تو بشر کا کلام ہے کیا بشر کا کلام ہے کہا اس میں تو قصے کہانیاں ہیں من گھڑت باتیں ہیں یہ تو بشر کا کلام محسوس ہوتا ہے اللہ چاہتا تو آسمان پہ لکھ دیا جاتا یہ اللہ کا کلام ہے اللہ چاہتا زمین پہ فرشتیں اتر کے گوائی دیتے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ چاہتا تو چرین پرین درخت پٹھر گوائی دینے لگ پڑتے یہ اللہ کا کلام ہے ہر ایک تو ماننا پڑتا نہیں اللہ نے فرمایا اچھا یہ بشر کا کلام ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر اس کی ایک آیت جیسی کوئی آیت لا کے دکھا دو اس کی سورت جیسی سورت لاو سورت جیسی سورت نہیں لا سکتے تو اس کی ایک آیت جیسی کوئی آیت لا دو سورہ کوسر کو دیوار کعبہ پہ لکھ دیا گیا کسی میں دم ہے تو اس جیسی آیت لا کے دکھائے اگر یا بشر کا کلام ہے تو کوئی بشر اس کی ایک آیت جیسی آیت لا کے دکھا دے سارے عدیب اکٹھے ہو گئے سارے شائر اکٹھے ہو گئے سارے اہل زبان اکٹھے ہو گئے کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا پایا ثابت ہو گیا یہ کلام بشر کا نہیں یہ کلام خالق کا کلام ہے اسی طرح انہیں اب حضور آئے نا تو لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے کہا کیوں نہیں مانتے کہا یہ تو ہماری طرح ہے یہ آج کیا کہتے ہیں یہ ہی کہا انہوں نے بھی یہ تو ہماری طرح ہے کہا کیا مطلب کہا ہمارے بھی دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ ہماری بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں ہمارے بھی دو کان ان کے بھی دو کان ہمارے بھی دو پاؤں ان کے بھی دو پاؤں اس کا مطلب یہ ہماری طرح ہے اگر ہماری طرح کا ایک انسان ہو ہم اس کا کلمہ کیسے پڑھ لیں ہم اس کا کلمہ کیسے پڑھ لیں یہ تو ہماری طرح ہے ہم ان کو نہیں مانتے بہت سمجھایا نہیں سمجھے رٹ لگائی نہیں تھی زدنی لوگ تھے کہا یہ ہماری طرح ہے زد لگا لینا یہ ہماری طرح ہے اللہ نے فرمایا حبیب کل انما انا بشرو مسلکم یوہا علیہا پھر آپ بھی کہہ دو اچھا تو ٹھیک ہے پھر میں تمہاری طرح ہوں لیکن یوہا علیہا مجھ پہ وہی آتی ہے کیا کبھی تم پہ وہی آئی ہے میں ہاتھ اٹھاؤں تو چاند دوڑ دیتا ہوں تم چاند دوڑ سکتے ہو میں اشارہ کروں تو سورج اٹھے قدب پھر آتا ہے سورج کو بلاؤ لاؤ میں پیغام بھیجی تو درخت دھوڑا چلا آتا ہے سورج دخت بلاؤ لاؤ میں آواز باروں مردہ اٹھ کے کہتا ہے لبائے کہ یا رسول اللہ سورج مردے کو اٹھاؤ لاؤ میں اپنا تھوک لگاؤ کالدہ دیکھ پڑتا ہے میں اپنا لواب ڈالوں تو گنگا بھول پڑتا ہے میں کبچھو کروں تو پتھر کلمہ پڑتے ہیں میں رستوں سے گزوں تو درخت سجدہ کرتے ہیں میں کسی رستے سے گزوں چالور سجدہ کرتے ہیں اور میں بادرزاد آلدے کو بولوں تو وہ دیکھنے لگ پڑتا ہے میں بادرزاد گوگے سے بولوں تو وہ پتے کرتا ہے اور میں کسی چالور پہ ہاتھ پھر دوں اس کے سوکے میں تھنوں میں دودھ آجاتا ہے اور اگر میں اشارہ کر دوں چالدھ ٹوٹ جاتا ہے اگر یہ سب کر سکتے ہو تو کل کہو میرے جیسے ہو اور اگر نہیں کر سکتے تو مال لو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کوئی آئی ونڈ نے اپنا ایمان بیچ کیایا ہے میرا کوئی کلہ نہیں لیکن جو مدیلے والے کو اپنی جال دے چکا ہے وہ کہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ہے مرشان مت بولا اصل خالقوں اور پگڑیوں کا مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ کے دشمن کی آکھ میں آکھ ڈال کے جب آپ دے کے کہے اوے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں بیروں کا یہ مقصد نہیں ہے کھٹ پھل کے بیٹھ کے نظر و نیاز میں تلتے دائے بیروں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا سیر سیرول کو نہیں کہتے خدا کی قسام پیر ونڈلے کی گلی کے کتا ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں وہ پیر چاہے پھار دے جن کو رسول اللہ کی شال بھی حل کرنا لہی آتی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں پیر اس کو کہتے ہیں انہوں نے منقبت پڑنا چاہیی میرے پیر میں کہا بیٹھ جاؤ اگر نغمہ پڑنا ہے تو یہ پڑے جیسے میرے سرکار ہے آج کل تو پیر آسمانوں کی حکومت پہ بھی ڈاکے ڈالتے ہیں پیر وہ ہوتا ہے جو کہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی خدا کی قسم پیر کیا ہے تو سلمان ہی وہی ہے جو کہے جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی لوگ پوچھیں گے جیسے میرے سرکار لوگوں نے پوچھا لا پوچھا اللہ ضرور پوچھے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی یوں تو یوسف بھی ہے موسا بھی ہے ایسا بھی ہے جیسے میرے سرکار ہے اوہ جیسے میرے سرکار ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہے اگر اس میں صلابی شنگ ہو مجھے عمال کی موت نہ آئے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جو پوچھے گے بتائے کے بارے میں کیا کہتا تھا ہم ہاتھ اٹھا کے کہے گے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی صحابہ نے قرآن اترتا نہیں دیکھا تھا صحابہ نے یہ دیکھ کے کروا پڑا تھا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ایسے میرے سرکار قرآن سے حضور نے پوچھا اور تو نے گواہی کیسے دے دی یہ آٹھ سو یا چار سو دھرم کی تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا کہا حضور یہ دھرم کیا ہے اب تو اللہ کو بھی یہ دیکھ کے مانے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کہتے ہو یہ عقیدہ چھوڑتے ہیں ہمیں تو اسی بات میں مسلمان رکھا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی قیامت کے دل وہ اور ہو گئے جب پیزار ہو گئے ہم تو قیامت کے دل لوگوں کو پکر پکر کے کہے گئے اور ابو شاہ کی امت اور ہیسا کی امت اور ابراہیم کی امت اور اسماعیل کی امت اور بکائیل کی امت اور آدم کی امت اور اللہ کی امت اور دیکھو جیسے میرے سرکار ہے سانگی تو ہی جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر تین میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام یہ منافق تو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر تین ہے کہ جب یہ کافر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور وہ سرگوشیاں کیا ہوتی ہیں نبی ہماری طرح ہے They are WE are ہوں نبین ہماری طرح ہے ہماری طرح کا بشر ہے بھائی نبی تو صرف پیغمبر آتا ہے صرف پیغام لے کے آتا ہے نبی ہماری طرح کا بشر ہے اگر آپ سے کبھی کوئی یہ کہے نہ تو آپ سورہ قرآن کھولنا سورہ انبیاء کی آیت نمبر تین اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سنا دینا اللہ نے فرمایا یہ کافر جب اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ سرغوشیاں کرتے ہیں وسپر کرتے ہیں اور وہ کیا ہوتی ہے نبی ہماری طرح ہے نبی ہماری طرح ہے نبی ہماری طرح ہے میں کسی کو فتوہ نہیں لگاتا میں قرآن کا آیت پڑھی اب بتا رہا ہوں قرآن کی اس آیت سے پتا چلا کہ کافروں کا اور منافقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح ہے اب قرآن نے بتا دیا زیادہ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کن کا عقیدہ ہے قرآن کی سورہ انبیاء کی آیت میں برطین سے ہمیں پتا چل گیا کہ کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح ہے اب کافروں کا تو عقیدہ پتا چل گیا نبی ہماری طرح اب آزرہ صحابہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں کیا تھا ابو لہب بولا تو بولا نبی ہماری طرح ہے ابو جہل بولا تو بولا ہماری طرح ہے اور یاد رکھیے گا ناد خان بولتے ہیں نا حضرت حسان کو حضور نے ممبر پہ بٹھایا ہمیں بھی ممبر پہ بٹھاؤ پہلے حسان جیسے ناد خان بل کے دکھاؤ چہرے پیداری نہیں ہے نظر ممبر رسول پر ہے نماز کی ہوش نہیں ہے نظر ممبر رسول پر ہے زبان ناد پڑ رہی ہے نظر پیسے کی طرف ہے اس کو ناد خان نہیں اس کو ناد خان کہتے ہیں اگر نبی کے ممبر پہ بیٹھ لائے تو حسان بن صابیت جیسے ناد خان بل کے دکھاؤں میں کہہ رہا تھا حسان بن صابیت کو جب حضور حضور نے ممبر پہ بٹھایا تو حضور نے صرف یہ نہیں کہا تھا میری نات پڑھو بقاری میں موجود ہے حضور نے فرمایا احجر المشرکی لائے حسان اے حسان میرے ممبر پہ بیٹھ اور میرے گستاخوں کا جواب دے جب انہوں نے حضور کے قلاب شائر ہی کی حضور نے حسان کو ممبر پہ بٹھا کے کہا بیٹھو اور میرے گستاخوں کو جواب دو اب کافر کیا بولے نبی ہماری طرح ہے ابو جہل کیا بولا ہماری طرح دکھتا ہے ابو اللہ آپ کیا بولا ہم اس جیسے یہ ہمارے جیسا بات پہنچی حسان بن صابیت تک ممبر رسول پہ بیٹھے پہلے کچھ اشار کہے پھر کہا اور رسول اللہ کو اپنے جیسا کہلے والو واحسل من کلم ترکت تو آئیل اور یا تو جیسے ہے یہ جیسا تو کبھی کسی با آنکھ لے دیکھا ہی نہیں ہے اور اجمل من کلم تالی دن نساؤ اور یا تمہیں اپنے جیسا دیکھتا ہے اس جیسا تو کبھی کسی مالے چلا ہی نہیں ہے خلکتا مبر رہن میں کلی آئی بھی اپنی کالی بیٹھ جاتے کو سو عیب لظر آئے گے اللہ نے ان کو ہر عیب سے پاک تقلیق کیا ہے کہ اللہ کا قد خلکتا کمان تشاہی ہمیں تو یہ لگتا ہے اللہ نے ان کو ان کی مرضی سے پوچھ پوچھ کے بالا ہے پتا چلا یہ عقیدہ کافروں کا ہے کہ نبی ہماری طرح ہے اور کسی نے حضرت علی کے ساملے کہا نبی ہماری طرح ہے علی کو جلال آیا علی نے کہا نمارا قبلہ ہو والا بعدہ ہو مشلہ ہو ارے یہ تمہیں اپنے جیسا دیکھتا ہے علی نے تو یہ کہا کہ قادم سے لے کے آج تک کسی نے آویلہ کے لالچہ سوڑا دیکھا نہیں ہے اور آج سے لے کے قیابت تک فاطمہ کے باپ جیسا سوڑا کوئی بات چل ہی نہیں سکتا آرہی رسالہ و احسنوں میں کلو ترکت و این آپ جیسا ہسی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں یہ ہوتی تھی حضور کی مجلس اللہ و اجمل مل کیا منظر ہوگا سارا مجمع حضور کو دیکھ رہا ہوگا اور حسن کی آواز کانوں میں شہد گھول رہی ہوگی و اجمل مل کلو تلی دل ساو آپ جیسا ہسی کسی مانے جنا ہی نہیں اب یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں حضور کی بات تھک گئے ہیں تو میں بس کر دوں آپ تھکے تو نہیں ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کہے میں یہاں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں حضور کی بارغاہ میں ٹکے نہیں چلتے حضور کی بارغاہ میں مبالغے نہیں چلتے اب میں بولوں کسی کا مخاطب کر کے کہ تم جیسا سوڑا پورے دنیا میں کہیں نہیں ہے تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے تم چائنہ گئے ہو میں کہوں گا نہیں مجھے تو اتفاق نہیں ہوا تو لوگ بولیں گے پھر تم کیسے کہہ رہے ہو کہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جب تم نے چائنہ نہیں دیکھا میں بولوں کہ بھئی فیصلہ بات جیسا شہر پوری دنیا میں کوئی نہیں زیارہ مدینہ شریف کا ذکر دنیا کی مثال میں نہیں آتا تو لوگ بولیں کہ بھئی تم فلان ملک کے فلان شہر میں گئے ہو میں بولوں نہیں لوگ بولیں گے یہ تو جھوٹ ہوا جب تم وہاں گئے نہیں تو وہاں کی گوائی کیسے دے رہے ہو اے حسان من ثابت حضور کی بارگاہ میں مبارگاہ تو چلتا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہو کسی مانے آج تک ان جیسا سوڑا جنہ نہیں ہے اگر غوثِ آزم کی یہ شان ہے کہ ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں تو میرا بجڈال کہتا ہے آدم آل سلام سے لے کر آدم پہلے بشر تھے ان کی اولاد سے لے کر قیامت تک جتنے لوگوں میں آنا ہے سب کے چہرے اللہ حسان کے آگے میں آیا پھر یوسف کا چہرہ دیکھنے کے بعد حسان نے قسم اٹھا کے کہا آج مانوں میرے کلوٹ لی دل ساہا آج جیسا ہسی کسی محلے جنا ہی نہیں خُلِقتا مُبَیَا مِنْ کُلِ اَلْیِ بِكَلْ اَقَقَدْ خُلِقتا کَمَا تَشَاہُمْ پتا چلا صحابہ کی مجلس میں تو یہ بیان ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام ہے حضور علیہ السلام کی قدموں کے خواق کے برابر بھی کوئی نہیں ہوسکتا امان فخر الدین راضی کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اگر کوئی بادشاہ بازار میں نکل آئے گا اور کہے کہ میں فقیر ہوں کوئی مانے گا کوئی پانے گا ہمارے شیخ غیر ہیں زرہ آنکھوں کو بند کر کے سوچو تو سہی کہ وہ کیسا سبا ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب حضور صاحب نے مسکراتے چہرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ہر آنکھ حضور کو دیکھ رہی ہوگی اور حسان پڑھ رہے ہوں گے میری تو اتنی اوقات نہیں ہے آپ آنکھیں بند کرو کیا پتہ کوئی تصور کرنا چاہ رہا ہو حضور اس کو اپنا چہرہ دکھائیں میری تو اتنی اوقات نہیں ہے میں دیکھ سکوں کیا پتہ آپ میں سے کس پہ یہ کرم ہو جائے وَأَحْسَنُ مِلِ وَأَحْسَنُ مِلِ کَلَوَيْتَرَكَ بُوَئِهِلِ اس تصور سے آنکھیں بند کرو کہ کیا پتہ سیدہ فاطمہ کے صدقے آمیلہ کا لائلتو یا فلا بکرا دکھا دے حضورات وَأَحْسَنُ مِلِ کَلَوِ تَرَكَ بُوِهِلِ وَأَجْمَلُ مِلِ وَأَجْمَلُ مِلِ کَلَوْتَ لِي دِلِّ سَاهَوُ خُلِقْتَ مُبَرَّاوُ مِلْكُلِ يَي بِلِ کَنَا كَكَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاوُ کَنَا كَكَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاوُ حمدلللہ حمدللہ حمدللہ امام فقر الدین روزی کہتے ہیں بڑی توجہ کی بات ہے یہ سٹیج والوں کو مجمع نظر آ رہا ہے یہ میرا دعویٰ ہے کہ جب یہ بات میں ختم کروں گا یہ مجمع عشق مصطفیٰ میں چھوپ کے کہے گا یا رسول اللہ یہ اتنی خوبصورت بات ہے امام فقر الدین رازی نے کہا امام فقر الدین رازی نے کہا کہ جب آپ ادھر دیکھو دعا کرو آپ پہ بھی یہ کیفیت آ جائے اللہ ہم سب کو حضور کا بیوانہ بنا دے امام فقر الدین رازی کہتے ہیں کیفیت وہاں چلی گئی کہ واپس میری طرف آنا تھوڑی مشکل ہے لیکن آپ احباب ذرا توجہ رکھئے امام فقر الدین رازی نے کہا امام فقر الدین رازی کہتے ہیں اللہ نے خود کیوں نہیں کہا انتا بشر مصر الناس لوگوں کی طرح اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے عبیب آپ بشر ہو ذرا توجہ کی بہت ہے بہت غور سے سننی ہے اگر کوئی عالم یہاں کھڑا ہو کے کہے کہ میں جاہل ہوں کیا آپ مانوگے ہاں کچھ ایسے ہیں جو بولتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے ماشاءاللہ لیکن اگر کوئی صحیح عالم ہو وہ یہاں کھڑے ہو کے کہے کہ میں جاہل ہوں کیا آپ مانوگے نہیں مانوگے لیکن اگر اس عالم کا استاد کہہ دے کہ یہ جاہل ہے تو مان لوگے پتہ چلا جب بڑا کچھ کہہ دینا تو سند ہو جاتی ہے جب بڑا کچھ کہہ دے تو سند ہو جاتی ہے اور اگر چھوٹا اس میں خوبی ہو اور وہ اس کا انکار کرے تو لوگ اس کو مانتے نہیں وہ کہتے ہیں یہ اس کی اجزو انکساری ہے امام فخر الدین راضی نے کہا اللہ نے خود کیوں نہیں کہا کہ ابھی باپ بشر ہو جب خود کہنا تھا تو کہا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِلْعَالَمِينَ جب وَرَا فَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی باری آئی تو کہا وَرَا فَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں کہتا ہوں کہ آپ کا ذکر بلند کیا جب رحمت کی باری آئی کہا میں کہتا ہوں وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جب حضور کے مقالف والے باتیں کی رب نے فرمایا آپ کچھ نہ کہنا میں کہتا ہوں وَدْدُحَا وَلَّيْنِ اِزَا صَدَا مَا بَتَّاكَ رَبُّكَ وَمَا کَلَا جب حضور کی شاہلوں کی باری آئی کہا عمین بے کہتا ہوں جَا ایجوہا نبی کی عمدار صلی اللہ کا شاہد وَمَا بَوَشْر وَنَازِيرَ جب حضور کی رفعتوں کی باری آئی کہا میں کہتا ہوں جَا اِيگوہا الْنَاسَ کَجْحَاكُم بُرْحَالَم مِن رَبْدِكُمْ جب حضور کی النور والے کی باری آئی کہا میں کہتا ہوں کَجْحَاکُم ان اللَّهِ نُور جب حضور کی آلے کی باری ہے کہا میں کہتا ہوں وَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِنَنْ فُسْكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَلِكُمْ عَلِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ عَوْفُ الرَّحِيمِ جب حضور کی محبت کی باری ہے کہا میں کہتا ہوں کُلْ اِلْكُلْ تُمْ تُعِبُّوا لَلَّهَ فَتَّبُّوا يُعْبِدْكُمُ اللَّهَ جب حضور کو مان لے کی باری ہے کہا میں کہتا ہوں فَلَا بَرَبِّكَا لَا يُعْبِلُوْلَا حَتَّى يُحَقِّمُوا لَا فِيُوَا شَجْرَ بَيْلَهُمْ وَجَبْ شَالَوْا کی باری ہے خود پڑ جر کے بھیال کی جب پشریت کی باری ہے کہا نہیں نہیں یہ میں نہیں کہوں گا کُلْ اِلَّا مَا عَلَىٰ پَشْرُوا بِسْلُكُمْ عَلِيْبِ یہ میں نہیں کہتا یہ تم خود کہہ دو کہ میں پشر ہوں میں تمہیں نور کہہ چکا ہوں لوگوں نے مان لیا میں رحمت اللیل عالمور کہہ چکا ہوں لوگوں نے مان لیا میں تمہیں پرحال کہہ چکا ہوں لوگوں نے مان لیا میں تمہیں عالم کی جان کہہ چکا ہوں لوگوں نے مان لیا اب یہاں پشریت کی اور مثلیت کی بات ہے یہ میں نہیں کرتا یہ تم خود کر دو اور ایک بار چھوڑ کے ہزار بار کرو گے لوگ بولیں گے نہیں نہیں جو چاند توڑتے وہ اب جیسا کیسے ہو سکتے ہیں اگر میں نے کہا نا تو وہ سنت بل جائے گی لوگوں کو ماننا پڑے گا تم ہزار بار بھی کہتے رو آپ ہزار بار بھی بول دو میں تمہاری طرح ہوں لوگ بولیں گے یہ آجزی کا رہا ہے جو چاند توڑ دے وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے بس آخری دو باتیں کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹنا ہے یہ حضور کی آجزی ہے یہ تو حضور نے فرمایا یہ حضور کی آجزی ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن کی آیت کے منافی جو ہے وہ اس سے واگنے کے لیے مثالیں دے رہا ہے اور قرآن سے ہی ثابت کرتے ہیں کہ یہ حضور کی آجزی ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا دعا مانگتے تھے لا الہ الا انت سبحان اقا انی کنتمی رضالیمین یا اللہ تُو سبحان ہے اور میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے تھے یا اللہ میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں اور دوڑوں کا قرآن میں ذکر آیا اب کسی کو بولو تم ہے تو فتوہ لگائے یونس علیہ السلام اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے جو یہ کہے گا وہ قافر ہو جائے گا اب اگر ہم پوچھیں قرآن میں تو موجود ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں جان پر ظلم کرنے والا ہوں تو کیوں نہیں مانتے وہ کہیں گے یہ ان کی آجزی ہے اور یقیناً یہ ان کی آجزی ہے حقیقتن یہ ان کی آجزی ہے اسی طرح جب حضور نے کہا جیسے وہ ان کی آجزی تھی یہ ہمارے آقا کی آجزی ہے ورنہ ہمارے آقا کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں کس کس کا عقیدہ مضبوط ہو رہا ہے ذرا ایک بار میرے ساتھ آواز میں لاؤ جیسے ہی میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے ہی میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی مولانا جلاؤدی رومی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل جو تھا نا یہ اکثر حضور سے کہتا تھا بتخانے چلو میرے ساتھ بتخانے چلیں میرے ساتھ بتخانے چلیں حضور ہر بار انکار کر دیتے ایک بار ابو جہل نے بہت زد کی تو حضور علیہ السلام نے اللہ قریم سے عرض کی کہ یا اللہ یہ ہمیشہ زد کر رہا ہوتا ہے بتخانے چلو اس کو کیا کہوں اللہ نے فرمایا میرے حبیب ابھی آئے نا تو آپ چلے جانا پھر آگیا بتخانے چلو بتخانے چلو جیسے یہ کہتے ہیں ہمارے مرکز چلو فلان جگہ چلو وہ بھی اس وقت کہہ رہا تھا بتخانے چلو حضور نے فرمایا چلو میں چاہتا ہوں ارسنی ایسا ہو جائے کہے چلو پھر حضور نے فرمایا چلو اس نے کہا ٹھہرے میں ذرا اعلان کروں صحیح شور مچا دوں کہ آپ بتخانے آ رہے ہیں اعلان ہونے شروع ہو گئے آج رسول اللہ بتخانے آ رہے ہیں آج رسول اللہ بتخانے آ گئے ہیں ہر کوئی حیرانگی میں تھا آج پتہ نہیں کیا ہوگا رسول اللہ بتخانے جا رہے ہیں کافر خوشی سے کہہ رہے ہیں اور دیکھو آج تمہارا نبی ہمارے بتخانے آ رہا ہے صحابہ کہہ رہے ہیں پھر ویکڑا کی ہوتا ہے حضور بتخانے گئے ہیں حضور بتخانے گئے ہیں ہونہ کیا تھا ابو جہل آگے تھا حضور پیچھے چل رہے تھے ابو جہل بتخانے میں گیا وہ بتوں کے آگے سجدے میں گر گیا اور حضور بتخانے پالچے سارے بتوں لگے مصطفیٰ کو سجدے میں گیا ابو جہل رو پڑا صحابہ کہلے لگے دیکھو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سجدہ بادوالو ہاتھوں کو ڈالو آوازوں کو پلند کرو خوشی سنجھو بھکا فقر سے سرکا سیاد چھوڑا کر کے کہو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کچھ اور یاد نہیں کر سکتے کہنا بس اتنا یاد کر لو کوئی ایلا سنا کے جگہ چلو سلحت تال کے کہنا ہم کھوار کی جائے جیسے میرے سرکار ہے ایسا ہے ایسا اللہ کی قسم جیسے ہیں میرے سرکار ہیں میں چاہتا ہوں میں مجھنے کی آواز سنو میں بھی چھپ ہوں گا وہ بھی چھپ ہوں گے ایک ایسی آواز آئے سیدہ آبیلا اپنا میں ہاتھ ڈالے جالہ پیسے آباد میں جو میرے لائل کی تعریف کر رہے ان کے دولوں چہانت سے جیسے ہیں میرے سرکار ہیں مجھے نہیں ملا آیا اور میں نے اتنی دیر جو چور بچایا ہے یہی تو سمجھایا ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے انچی آواز میں کہو اللہ کی قسم جیسے ہیں میرے سرکار اللہ آپ کو سرکار گنچے رہا دکھا دے میں آج کی وحفل میں دعا کرتا ہوں یا اللہ سیدہ زہران کے سب کے سے اس بجبے کو حضور گنچے رہا دکھا کہ یہ دیکھتے کہ جیسے ہیں میرے سرکار ہیں مزا آگیا ایک بار پھر سنا ہو جیسے میں سلکے اطلاق جو رہا ہوں ذرا سوچو اللہ کی طلاق جو رہا ہو گا جیسے ہیں میرے سرکار 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 یا رسول اللہ شیخ دی مرشدی یا نبی یا نبی شیخ دی مرشدی یا نبی خلاب ہے غلاب ہے خلاب یا رسول ایک بات کر کے میرے بائی کو چھوڑنا ہے یہ بات میں کھڑے ہو کے کروں گا تاکہ میں آخر تک آپ کو دیکھ سکوں زندہ آبا ہوتا رہے ہیں آب بیٹھئے سٹیج والوں کا سب نے دیدار کر لیا مبارکو حضرت محفل کی کیفیات دو ہوتی ہیں ذرا اس کی آواز کھول دیجئے محفل کی دو کیفیات ہوتی ہیں حضرت محفل کی دو کیفیات ہوتی ہیں ایک کیفیت ایسی ایک کیفیت وہ کہ جس میں ساری آنکھیں اشکبار ہو جائیں اور ایک کیفیت وہ جب مجوہ اچھا لچھر کے کہے یا رسول اللہ کیفیت بتا رہی ہے یا کوئی محفل میں آ گیا ہے یا کسی لئے نظر کر دی کیفیت بتا رہی ہے کس کس کو محفوظ ہو رہا ہے کہ حضور کی نظر کروں گر آئے رات مجھ میں بڑی توجہ سے سننا ہے ایک بار پھر میرے ساتھ پلو تو میں آخری بات کروں جس اے 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 مزا آتا ہے نا کہہ کے کوئی کہتا ہے میرا محمود بڑا سوڑا کوئی کہتا ہے میرا پتر بڑا سوڑا کوئی کہتا ہے میری بیوی بڑی سوڑی کوئی کہتا ہے میرا شہر بڑا سوڑا اور کوئی کہتا ہے میرا یار بڑا سوڑا اور کوئی کہتا ہے میرا مالک بڑا سوڑا کوئی کہتا ہے میرا مکال بڑا سوڑا کوئی کہتا ہے میرا کاروبار بڑا سوڑا ہم جیسا کوئی نہیں کہ ہم کہتے ہیں جو آج کہے گا وہی قیامت میں کہے گا جو میرے سرکار ہے ایسا لگن کوئی تم ہاتھ نہیں اٹھاتے میں نقشبندی ہوں میں مجدد الفیسالی کا مرید ہوں میں سرہنگ شریف کی کلزوں کا چاکر ہوں لیکن خدا کی قصر جب میں یہ پڑھتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں ناچ پڑھوں اور کہوں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے میرا آگے پڑھنے کو دینے ہی کر رہا جیسے میرے سرکار ہے ایسا کہیں گے کوئی آج سے آج کوئی تمہیں دولت کے لشے میں گم نظر آئے نہ کہہ رہا ہو میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہے میرے ساس یہ ہے ریڈی لگالے والے اٹھ جائی اور کہیں جو میرے پاس ہے جو تیرے پاس نہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی مدینہ شریف لوگ آتے نا کہتے ہیں کوئی اللہ کی دلیل بتاؤ میں کئی حدیث سنا سکتا ہوں وقت نہیں ہے اللہ کی دلیل بتاؤ صحابہ کہتے ہیں آجاؤ مسجد نبی میں وہ آجاتے ہیں کہاں کہاں ہے دلیل کہاں وہ دیکھو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نبی کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا مولانا 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 جلال ادیر رومی کہتے ہیں کہ مجنود اور تھالا یہ لیلہ اور مجنود فسانہ نہیں ہے کبھی علامہ فیصل آپ کو سنائیں گے ان کے بارے میں کیونکہ میرا مزاج نہیں ہے یہ لیلہ مجنود فسانہ نہیں ہے یہ مجنود تابی تھا تابی وہ ہوتا ہے جو صحابی سے ملا ہو اور مجنود کی حضرت امام حسن سے ملاقات ثابت ہیں اور اس نے حج بھی کیا یہ لیلہ لیلہ کو ایک دفعہ مجنود کا باپ بادشاہ تھا لیلہ کو ایک دفعہ مجنود کے باپ نے اپنے محل میں بلایا اس کا چہرہ دیکھا دیکھ کے کہا کہ تجھ سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں بتا تُو نے ایسا کیا کیا ہے کہ ایک شہزادے کو دیوانہ بنا لیا جلال الدین رومی کہتے ہیں لیلہ کا جواب بڑا خوبصورت تھا بڑا خوبصورت جواب تھا جب بادشاہ نے پوچھا نا تجھ سے حسین تو میرے محل میں لونڈیاں ہیں بتا تُو نے ایسا کیا کیا کہ ایک شہزادے کو حسن کا قیدی بنا لیا لیلہ نے کہا بادشاہ مسئلہ یہ ہے تیرے واس مجنود کی آنکھ نہیں ہے جلال الدین رومی کہتے ہوں بابیو مسئلہ یہ ہے تمہارے پاس ابو بکر عمر کی آنکھ نہیں ہے تمہارے پاس عثمان علی کی آنکھ نہیں ہے ابو جہل نے دیکھا تھا کہا یہ ہماری طرح ہے علی نے دیکھا تھا لَمَارَا قَبْلَهُ عَلَمَادَهُ نِسْلَهُ ابو جہل کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا علمِ غیب نہیں حاضر ناظر نہیں نور نہیں بشر ہے ہم جیسے ہیں یہ نہیں تمہارے ہی اگر ابو بکر کی آنکھ سے دیکھے گا تو کہے گا خدا کی قسم سب سب کچھ مصطفیٰ کی دا کچھ مصطفیٰ واہ واہ کبھی تھا کبھی تھا نا ہے نا ہوگا کوئی بسم مصطفیٰ کا کبھی تھا نا ہے نا ہوگا کسی آرے کا یہ رتبہ کبھی تھا نا ہے نا ہوگا انشاءاللہ یہاں میں اپنے گفتگو کا استطام کرتا ہوں انشاءاللہ بائی سپ رہے بائی سپ رہے بائی سپ رہے بائی سپ رہے موسیقی جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے سرکار ہزاروں کا اشتبہ ہے ایسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے اے ذرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے اے ذرف نظر دیکھ ذرا دیکھ ادب سے یہ یہ گمبد خزرا ہے کماشا نہیں کوئی نہیں کوئی یہ سرکار کا جروہ ہے اہاں اے دوا ابو جہل کی بیوی آ رہی تھی صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے صدیق اکبر سرکار نے کہا یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے یہ کوئی غلط بات کرے گی کوئی غستاخی کرے گی حضور نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو یہ ہمیں دیکھ ہی نہیں سکے گی حضور کے ساتھ کرے ہیں ابو بکر صدیق ابو جہل کی بیوی آکے پھوچھتی ہے تمہارے نبی کہا ہے یہ تماشا نہیں ہے جو ہر کوئی دیکھے یہ سرکار کا جلوہ ہے یہ سرکار کا جلوہ ہے یہ سرکار کا جلوہ ہے شاہ نگی کوئی کوئی زلپا چھلے چھلے آ سارا جگ سو رائے میرے آگا تو دھلے او دھلے سرمتا دچھے ہوئے نیرے متا چھائے ہوئے لے جو کہاں لکتا آئے آقا میں فلچ آئے ہوئے لی آقا میں فلچ آئے ہوئے لی تیری دوزخ تیری دوزخ تیری دوزخ سے تو مجھتی تیری دوزخ سے تو مجھتی تیری دوزخ سے تو مجھتی حملے کچھ چھنا نہیں کیوں مرچہ لگتی ہے تمہیں تیری دوزخ سے تو مجھتی حملے کچھ چھنا نہیں خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا کوئی سڑ دا سڑ جاوے کوئی مردہ مردہ کوئی چل دا سڑ جاوے پر سلیا لے گج بج کے دیل آدھ ملا را ہے 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 آج شبے میں راج کی رات ہے صدرہ ڈا رائی او دی اشانہ دی کتی پتھرا گواہی کتی پتھرا گواہی کوئی بدلہ نے چھوکی تھی اور اپنی مل جا سی جدو ساکھ نے ہا کی تی جدو ساکھ نے ہا کی ساکھ نے آج کا کتاب تھا یہ آشک دا دا با ہے کہ میرے آقا سچے آسانہ آیا انشاءاللہ بائی سپریل سن عیفی کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کا یوم ملادت ہے بائی سپریل کو انشاءاللہ اللہ قریب کے کرم سے حضور علیہ السلام کی آتا سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام علیہ کے صدقے سے انشاءاللہ الرحمن عیدگا شریف میں انشاءاللہ عظیم الشال یوم ملاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں انشاءاللہ کئی لاکھ کی تعداد میں انشاءاللہ اس شاکان مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن بنانے کی خاطر آئیں گے میں آپ سب اہباب کو براہ راست دعوت دیتا ہوں کہ آپ اہباب بائی سپریل کو لازمان عیدگا شریف تشریف لائیں یہ جتنے اہل طریقت ہے وہ تبابند ہو جائیں کہ بائی سپریل کو ہر چیز چھوڑ کے آپ نے عیدگا شریف آنا ہے باقی سب اہباب کبھی میں محبت سے دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ اہباب لازمان بائی سپریل کو وقت نکالیے عیدگا شریف تشریف لائیے اثر تک پہنچ جائیے تاکہ آپ کو اندر آنے کی جگہ مل سکے عیدگا شریف تشریف لائیے مرحبہ یا مصطفیٰ کی صدائے لگاتے ہوئے آئے درود السلام پڑھتے ہوئے آئے لبیقا یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے آئے بائیس اپریل کو انشاءاللہ ہمارے تاریل کے حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن بنائیں آج شبِ مہراج ہے آج شبِ مہراج ہے اور بہت عرصہ عباد کوئی ایسی شبِ مہراج ہوگی جہاں ہم عیدگاہ سے باہر کریں گے ورنہ کیونکہ زیادہ سفر میں ہی ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ جو بڑی راتیں اور احیاب ہیں یہ لازمان عیدگا شریف میں موجود ہوں عیدگا شریف میں بھی آج بہت بڑا اجتماع ہوگا انشاءاللہ مہراج شریف کا لیکن ہم انشاءاللہ شبِ مہراج آج یہاں آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ آج رات بہت بڑی رات ہے بہت بڑی رات ہے ابھی آپ کو مزہ آیا ہے کتنے مزہ آیا ہے رات کو میں انشاءاللہ حضور کی مہراج بیان کروں گا اور کیونکہ وہ آسمانوں سے بھی اپر کی بات ہے تو انشاءاللہ محول بھی اس سے کئی گناہ زیادہ ہوگا اس سے کئی گناہ زیادہ مزہ آپ کو رات کو آئے گا بڑی رات ہے آج رات انشاءاللہ فیصلہ باد میں ہی اللہ اکبر ماشاءاللہ بلکل ہمارا گھر ہے فیصلہ باد میں اسی مسافرے آئے جگہ گھر بڑا لینے ہیں لیکن آپ کا گھر تو ماشاءاللہ ہمارا گھر ہے محبت آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی زرزق میں مال میں جان میں ہر چیز میں برکت اتا فرمائے تو آج انشاءاللہ مسجد کا نام ہی ایسا ہے کہ مجھے تو نام سن کے ایک بار مزہ آ گیا ہے وہ کیا نام ہوگا جو سن کے حسان عصیب الرحبال کا سجدہ کرنے کو دل کرے جو میرا نام جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے سب کچھ کہاں سے ملا ہے مسجد سیدہ فاطمہ تو زہرہ اللہ اکبر نام سن کے ہی مزہ آ گیا اگر شبہ محراج نہ بھی ہوتی تو اس مسجد کا نام ہی بڑا پیارہ ہے لیکن شبہ محراج بھی ہے اور مسجد کا نام تو بڑا پیارہ ہے چک نمبر دو سو آٹھ آگے کشمیر رود چک نمبر اجولاوی کشمیر پل چک نمبر دو سو دو سو آٹھ اور مسجد سیدہ فاطمہ تو زہرہ اللہ اکبر